مووی کا سٹارٹ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور نیو ورل سے ہوتا ہے جہاں شپ سی میں نہیں بلکہ سینڈ پر چل رہی ہوتی ہے شپ کے لوگ ایک ٹاور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے بہت تیز لائٹنگ نکل رہی ہے تب ہی اچانک ایک مانسٹر ان کے شپ پر اٹیک کر دیتا ہے کیپٹن بہت مشکل سے ہلم تک پہنچ کے شپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر مانسٹر شپ کو بہت ایم بیلنس کر دیتا ہے جس سے ایک ہنٹر جا کے اس کے ہارنز میں بھس کے مر جاتا ہے جبکہ دوسرا شپ سے گر کر اپنی ٹیم سے الگ ہو جاتا ہے سینز ہمارے نارمل ورل پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں کیپٹن آتمیس اپنی آرمی کی ٹیم کے ساتھ مسنگ سولجرز کو ایک ڈیزٹ میں ڈھونڈ رہی ہیں تب ہی ایک سٹارم آتا ہے جو انہیں نیو ورل میں لے جاتا ہے وہاں انہیں سولجرز کی مسنگ ٹیم کی ویکلز اور جلیوی باڈیز ملتی ہیں جب وہ اس سب سے نکل کر اپنا راستہ دون رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ہنٹر جو سٹارٹنگ سینز میں اپنی ٹیم سے الگ ہو گیا تھا مانسٹر کو آتا دیکھ انہیں وارن کرتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ڈائابلس جو ایک ہارنڈ سب تیرینین مانسٹر ہے سولجرز کی ٹیم پر اٹیک کر دیتا ہے ڈائابلس آرمی کے دو بندوں کو مار دیتا ہے اور باقی کور دھون کر چھپ جاتے ہیں ہنٹر سولجرز کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر ڈائابلس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پاتا کیف کے اندر جب ڈائابلس سولجرز کو نہیں پکر پا رہا ہوتا اور اس کا ہارنڈ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا ڈائابلس سے تو جان چھوٹ جاتی ہے مگر سپائرر لائٹ نرسلہ اچانک سے آٹمیس پر اٹیک کر دیتا ہے آٹمیس کی ٹیم کے ممبرز نرسلہ کو شوٹ کر کے اس کی باڈی تو بجا لیتے ہیں مگر اسے ڈیڈ پا کر وہیں چھوڑ کر نرسلہ سے بچتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں ہنٹروں نے پھر سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نرسلہ سب سولجرز کو مار دیتا ہے سینز آٹمیس پر شفت ہوتے ہیں جو ہوش میں آنے پر خود کو سپائرر شل میں پاتی ہے وہاں سے نکل کر لائٹ کرتے ہوئے وہ نرسلہ کے کیف سے نکل رہی ہوتی ہے تب ہی ایک نرسلہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے جسے وہ لائٹ اور سپریئی یوز کرتے ہوئے فائٹ کرتی ہے اور کیف سے نکلنے لگتی ہے مگر یہ مانسٹر بہت پاورفل ہے اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے نرسلہ پیچھے سے اس کا پاؤں پا کر لیتا ہے جس پر وہ کریکر پھینکر کیف سے بھاگ نکلتی ہے آٹمیس بہت زخمی اور ڈسپوائنٹ ہو چکی ہوتی ہے مگر سولجلز کبھی ہار نہیں مانتے اور یہی سپیرٹ اسے آگے بڑھنے پر اکساتی ہے ایک اونچے ماؤنٹین پر جا کر جب آٹمیس ایک ٹاور کو دیکھتی ہے جس کے پاس سٹارم اور لائٹننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہی سے وہ واپس گھر جا سکتی ہے مگر وہاں پہنچنے کے لیے اسے دیابلوس کو فیس کرنا ہوگا جو انڈرگراؤن بس ہلکی سی آواز کے انتظار میں ہے اور اس کے ملنے پر فوراں باہر آ کر اپنے شکار کا حلیہ بگار دے گا آٹمیس پانی کی تلاش میں انٹسٹرارڈ شپ پر پہنچتی ہے جہاں ہنٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر بچارہ یہ نہیں جانتا کہ آٹمیس ایک سولجر ہے جو اسے تف کمپیٹیشن دیتی ہے ہنٹر نائف پکڑ کے آٹمیس پر اٹیک کرتا ہے آٹمیس وہی نائف اس کے شولڈر کے پاس مار دیتی ہے اتنے کمپیٹیشن کے بعد بھی ہنٹر آٹمیس کو بہوش کر کے ٹائی اپ کر دیتا ہے آٹمیس کسی بھی طرح اپنی روپ کھول لیتی ہے اور نیکس ٹی پھر ہنٹر پر اٹیک کرتی ہے فائٹ کرتے ہوئے آٹمیس ہنٹر کو آن انٹینشلی نرسلہ کی کیو میں پھینک دیتی ہے جب نرسلہ ہنٹر پر اٹیک کرتا ہے تب آٹمیس آگے بڑھ کر اسے بچاتی ہے جس کے بعد ان میں دوسری ہو جاتی ہے مگر یہ دونوں ایک دوسری کی لینگوش نہیں سمجھ پاتے اور اشاروں میں بات کرتے ہیں ہنٹر آٹمیس کو بتاتا ہے کہ دیابلوس کو مارنے کے لیے انہیں نرسلہ کے پوائزن کی ضرورت ہے جس کے لیے پہلے انہیں ایک نرسلہ کو کابو کرنا ہوگا آٹمیس نرسلہ کو اٹیک کرنے کے لیے ان کی کیوز کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہے جب نرسلہ کیوز سے نکلتا ہے تو آٹمیس اسے اپنے پیچھے لاتی ہے جہاں ہنٹر اس پر اٹیک کر کے پہلے اس کا سر دو پارچ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے پھر اس کا ہاتھ کارڈ دیتا ہے جسے پکڑ کر یہ لوگ واپس اپنے ہٹ میں آ کر چھپ جاتے ہیں اب یہ دونوں ملکے دیابلوس کے خلاف پورا پلان تیار کرتے ہیں ہنٹر آٹمیس کو مانسٹر سے فائٹ کے لیے ویپنز اور ٹریننگ بھی دیتا ہے ہنٹر آٹمیس کو سپیشل ویپنز دیتا ہے فائنلی وہ دن آ جاتا ہے جب یہ لوگ دیابلوس کو ہنٹ کرنے پہن جاتے ہیں دیابلوس جب ان پر اٹیک کرتا ہے تو ہنٹر اسے ڈسٹریک کرتے ہوئے اپنے پیچھے لے آتا ہے اور آٹمیس اپنی ویکل تک جا کر ویپنز بکڑتی ہے ہنٹر پوائزن والا ایرو دیابلوس کی آنکھ میں مار دیتا ہے جس پر بے کابو ہو کر دیابلوس اسے اپنی تیل سے مار کر دور پھینک دیتا ہے دوسری طرف آٹمیس ایک سپیشل ویپن سے دیابلوس کو بلاسٹ کرتی ہے پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ آٹمیس کو ویکل کے ساتھ دور پھینکتا ہے ادھر ہنٹر کی انٹری ہوتی ہے جو اپنی سوٹ دیابلوس کے سر میں مارتا ہے جس کے بعد آٹمیس اپنے ہاتھ میں موجود ویپن سے ایرو نکالتی ہے اور دیابلوس کے ہیڈ پہ جا پہنچتی ہے آٹمیس ہنٹر کی ڈالی ہوئی سوٹ کو دیابلوس کے سر میں اندر تک گھسا کے فائنلی اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس سب میں ہنٹر بے ہوش ہو جاتا ہے آٹمیس دیابلوس کی باڈی سے کچھ بات اتار کے ہنٹر کو اس میں لے کے تاور کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نیکس ٹی پائنلی ہنٹر ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ آگے کے سفر پہ نکل جاتے ہیں تاور سے پہلے یہ لوگ آسس پہنچتے ہیں جہاں ہنٹر آٹمیس کو ہر بیورس ٹوٹرز لائک کریچر ایپسروس دکھاتا ہے وہاں ہنٹر آٹمیس کو بہت ہی ہیرویک وے میں ایک اور کریچر سے بھی بچاتا ہے رات جب یہ لوگ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک فائر بریدنگ ڈرائگن لائک کریچر ریتھالوس وہاں سے گزرتا ہے جس کے بعد ایپسروس اپنورمل لین میں بھاگتے ہوئے ہنٹر اور آٹمیس پر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے آٹمیس کو ہنٹر کی شپ کا کیپٹن ایڈمیرل بچاتا ہے جبکہ ہنٹر کو اس کی باقی ٹیم سیف کرتی ہے جس کے بعد ایڈمیرل آٹمیس کو بے ہوش کر کے ہوسٹیج بنا لیتے ہیں مگر ہنٹر کی سمجھانے پر ایڈمیرل آٹمیس کو فری کر دیتا ہے ایڈمیرل آٹمیس کو بتاتا ہے کہ سکائی ٹاور فرس سیولائزیشن نے نیو ورل کو انہابٹ کرنے کے لیے بنایا تھا جس کو پروٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ریتھالوس جیسے دینشروز مانسٹرز بنائے ہیں آٹمیس ریتھالوس کو کل کرنے کے لیے ایڈمیرل اور اس کی ٹیم کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ریتھالوس ہی ٹاور کو پروٹیک کرتا ہے مطلب اب اگر وہ مرے گا نہیں تو آٹمیس گھر واپس نہیں جا سکتی ایڈمیرل انہیں بتاتا ہے کہ ریتھالوس جب فائر بریتھ کرنے والا ہوتا ہے صرف اسی ٹائم وہ سب سے زیادہ بھیک ہوتا ہے اور مارا جا سکتا ہے سب اپنی اپنی پوزیشنز لے کر ریتھالوس کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں جو آتے ہی دو لوگوں کو جلا کر مار دیتا ہے جس کے بعد وہ ہنٹر اور آٹمیس پر اٹیک کرنے آتا ہے جس پر ایڈمیرل اپنی سوڈ سے فائر نکال کر ریتھالوس کو مارتا ہے تب ہی آتے بس آنگے بڑھ کر اپنی سوڈ سے اس کے ونگ پر اٹیک کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیتی ہے باقی سب بھی اپنے واپنز کے ساتھ اس پر اٹیک کرتے ہیں تب ہی اچانت نیو ورل اور نارمل ورل کا گیر اوپن ہو جاتا ہے اور ریتھالوس کے اٹیک کرنے پر آٹمیس اس میں جا گرتی ہے جس کے بعد آنگ کھلنے پر آرمی سولجرز اسے ریسکیو کر لیتے ہیں کیا بس کہانی ختم اور آٹمیس اپنی نارمل لائف میں آ جائے گی جب سولجرز آٹمیس کو ریسکیو کر کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ریتھالوس نیو ورل سے اس ورل میں آ جاتا ہے وہ اس ورل میں سب تباہ کرنا شروع ہو جاتا ہے آٹمیس کا ہیلیکاپٹر بھی زمین پر جا گرتا ہے آٹمیس پوش میں آ کر ہیلیکاپٹر سے باہر نکلتی ہے اور تیزی سے ریتھالوس کی طرف بڑھتے ہوئے ایروز سے اس پر چھٹتی ہے اور نائف سے پھر اس کے ونگ پر اٹیک کرتی ہے جس پر ریتھالوس گصے میں آ کر فائی بریت کرنے والا ہوتا ہے تو آٹمیس فائی کریکر اس کے موں میں بھینگ دیتی ہے جس پر ریتھالوس بلاسٹ ہو کر گر جاتا ہے آٹمیس ریلیکس ہوتی ہی ہے کہ ریتھالوس اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آٹمیس کو کہہ رہا ہے رکھ چالر کی ابھی نہیں ابھی اور فائی باقی ہے میں اتنی جلدی تیری جان نہیں چھوڑنے والا ہوں جس کے بعد پھر سے ہیرویک انٹری ہوتی ہے ہنٹر کی اور وہ اپنے ایرو کے ساتھ کریکرز باندھے ریتھالوس پر اٹیک کرتا ہے لاسٹ میں ایک ایرو سیدھا اس کے گلے میں مارتا ہے جس کے بعد ریتھالوس کی باڈی پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے لاسٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آٹمیس ہنٹر اور ایڈمیرل کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہیں نیو ورلڈ اور نارمل ورلڈ کا گیٹ کلوز کرنا ہوگا کیونکہ کریچرز اب اس ورلڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ بہت خطرے والی بات ہے تب ہی ایک اور کریچر گیٹ سے نکلتا ہوا ان کی طرف پڑتا ہے انہیں آگے بڑھتے ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے یہاں رائٹر نے مووی کو اپل انٹر چھوڑا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس مووی کا ایک اور پارٹ بھی آ سکتا ہے